چینل تو لگ رہا ہے جیسے کچھ ہوئی نہیں رہا ہے بلکل سنناٹا ہے کسی قسم کی کوئی نیوز نہیں آ رہی تو میں نے پھر انڈین چینل ہی لگا لی ہے پھر میں نے وہاں سے دیکھا تو انہوں نے جو تھوڑی بہت باتچیت کی ہے اس میں یہ بھی کہا ہے کہ کروس پورڈر ٹیوریزم کے اوپر کام کیا جائے گا دونوں کنٹریز مل کر اور ٹیکنالوجی کے اوپر بھی انہوں نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ مل کے کام کیا جائے گا تو مجھے حیرت یہ ہے کہ پاکستان کے ٹی وی چینلز اتنا بڑا ایونٹ جو ہے وہ کیسے مس کر گئے دیکھیں میں اگلے ٹاپک پہ آپ سے بات بلکہ اسی پہ کرنا چاہوں گا اسی کے اس کو ساتھ لیٹ کروں گا جو میری آج کی کل سے پسو سے خبر چل رہی ہے کہ کائدی آزم یونیورسٹی میں جو بولی کی ایک تقریب تھی جب اس کے اوپر اتنا ریاکشن ہے آپ نے دیکھا ہے جس طرح نفرتیں ہیں بلکہ میں وہ بھی بتانا چاہوں گا کیوں ہے ایک تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ سو سٹوڈنٹ تھے کائدی آزم یونیورسٹی میں ہندو جو سٹوڈنٹ ہیں وہ ان کے ساتھ اگر انہوں نے کائدی آزم یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس نے محبت کا پیار کا اگر اصحار کیا ہے تو اس میں کیا اس میں آپ کا ایمان اتنا کمزور ہے کہ ہولی کھیلنے سے آپ نامسلم ہو جاتے ہیں ایک تو مجھے یہ سخت تشویش ہے یہ بھی آپ کے دیکھنے والوں کو بتانا چاہوں گا کہ میں مسلسل امریکہ میں میرا جو بھائیوں سے زیادہ جو میرا میری زندگی میں ایک انسان ہے وہ سردار ہے سکھ ہے اس کی وجہ سے بلکہ میں نے سکھی کے بارے میں بہت پڑھا ہے آج کل میں بودھزم کے اوپر بہت زیادہ پڑھا ہوں آج کل میں ٹاویزم کے بارے میں پڑھا ہوں ان کو بھی پڑھ رہا ہوں جو منکس ہیں اور اس کے بعد جو برمیز منک ہیں ان سے پڑھنے سے یہاں کسی دوست کے ساتھ منتر گردو آ رہا ہے چرچ میں جانے سے آپ کا ایمان کمزور ہو جاتے ہیں بجائے کسی دوست کی خوشی میں شریک ہونا لیکن یہ ہوا کیوں ہے میرے جیسا بندہ جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ سٹوڈنٹ اپلوٹیکل سائنس کا انتھوالوجی کا وہ سوچتا یہ ہے کہ the most popular handsome man جس کی خوبصورتی کی وجہ سے آپ نے اس کی handsome لیس کی وجہ سے آپ نے اس کو امیر المومنین بنا لیا ہے وہ ہر سپیچ کے کوئی آغاز کرتا ہے ایہ کناب دوبا ایہ کناستائیس اس کا ارزنٹ کیا ہوگا جب اس کو آپ کے صاحب کے آپ کی ایجنسیوں نے جب اس کو بتایا تھا کہ مولانا ریزمی جو ہے کہ ووٹ بینک کے اوپر ڈاکہ مارو اور نئے پاکستان کا خواب چھوڑ کر ریاست مدینہ کو اڈاک کرو پھر اس کا رزنٹ کیا نکلے گا وہ نکلا پھر اس کا رزنٹ کیا نکل رہا ہے اور میرے جیسے لوگوں کی ایک یہی علمیات ہیں کہ پہلے یہ ایک اس کی ڈوز ہمیں جرنرل زیاؤل حق صاحب نے دی تھی چلیں اس کے پیچھے تو ڈالر تھے مجاہدین سے بنانے تھے رشیہ کو لڑنا تھا وہاں پہ بھیجنا تھا اس کے پاس مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو ہمارے اب کے امیر المومنین ہیں ان کو کیا ضرورت پڑ گئی ہے کہ ہر بات میں یہ کہتے ہیں یہ سیاست نہیں جہاد ہے ضرورت ہے آپ کو جہاد کی حرمت کے خلاف کرو جہلیت کے خلاف جہاد کرو جو پڑھنے نہیں دے رہے ہو اگر کوپڑا لکھا بچہ ہوتا آپ کی قوم آج تعلیم جہاتا ہوتی تو یہ جو قائدیا جو ہولی کی اوپر آپ نے بیان لگایا ہے یہ کرتے ہیں سیر نوٹیفیکیشن دیا ہے انہوں نے واپس لے لیا ہے وہ نوٹیفیکیشن لیکن جو ڈیمیجز ہونے تھے وہ تو ہو گئے لوگ اس بات کا مزا کیوں مجھے دکھ ہے اپسوس ہے اس بات کا کیونکہ یہ مائنڈ سیٹ رہے آج اگلے یہاں پہ بناتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ٹیلنٹ امریکہ کے اندر ہم نے ٹیلنٹ بچے بھیجنے یا پڑھانے اس وقت آپ پہ دھائی لاکھ بھارتی سٹوڈنٹ ہر سال آتا پڑھتا ہے اور آپ اس کے دوسری طرف ہیں کہ آپ ان کو کہتے ہو یہ سیاست نہیں جہاد ہے آپ جہاد کریں کیسے لوگ ہو اب تو سعودی ریمیاں بھی بالی بوڑ پہ چلا گیا جہاں پہ دنیا برکے پہنتی تھی جہاں عورت جو ہے گاڑی ہی چلا سکتی تھی وہ بالی بوڑ کے جلسے کرا رہے ہیں وہاں پہ اور آپ لوگ سمجھ سے پھارے ہیں سر آپ نے دیکھا سلام آباد میں جو سر دو دن پہلے تماشا چلا تھا یہ لال مسجد والوں کا کس طرح سے وہاں کی عورتیں نکلی تھی ڈنڈے لے کے اور کہہ رہی ہیں کہ جی تم لوگ بھول گئے سوسائیڈ مومرز کو ایک بھی آ گیا تو دماغ صحیح ہو جائے گا سر یہ بھی تو اسٹیبلشمنٹ کا ہی بنائے ہوئے لوگ ہیں کامل کیوں نہیں آتا ہے ہر بات ہی اسٹیبلشمنٹ کی آرزو میں اب کیا کروں میں اگر دو لفظوں میں ساری آپ کو ہسٹری بتا دوں تو نائنٹین فورٹی سیون سے لے کر نائنٹین فورٹی سیون تک آپ نے ساتھ پرائم نیسٹر چینج کیے اس کے اتھابن کے بعد آپ ایوب خان صاحب نے آپ کا ڈیفرنس ہاؤزنگ سوسائٹی کی بنیاد رکھیں اور آج تک آپ پھر اسی میں گھوم رہے ہیں لیکن یہ کہ مجھے سمجھ اس بات کی نہیں آئی کہ جو کچھ بھی ہے آپ کو اس سارے جو اس منجدھار میں سے نکالے گا کون ان سارے کرائیسز میں سے کون نکالے گا یہ ایک لمحہ فکر ہی ہے اس وقت پریشانی کا باعث ہے نہ صرف میرے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے اور یہ ریڈیکلائزیشن اچھا یہ بھی میرے بھائی ہیں ان کو میں بتاؤ ایکسٹیم آپ ہر چیز کی اچھی نہیں ہوتی پانی آپ دو جنگ پانی کے پیلیں پھر بھی وہ بھی خطرناک ہو جاتے ہیں تو آپ ہر چیز کی اتنی ایکسٹیم پر کیوں جاتے ہیں یہ کون یہ کس کی ایتھارٹی آپ کیوں اپنے مذہب کو اور اپنے خیالات کو پوری دنیا کے اوپر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی ٹھیک ہیں دوسرا دنیا کا ہر بندہ غلط ہے یہ غلط ہے یہ سوچ اٹسلف is wrong میرے نظر یہ کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ میں ہمیشہ ٹھیک ہوں دوسروں کو بھی زندہ رہنے کا حق ہے دوسروں کو بھی اپنے خیالات اپنے مذہب کے اوپر عمل کرنے کا اتنا ہی حق ہے جتنا آپ کو ہے یہ اس کو میں ہمیشہ ایک اور بات بتانا چاہوں میرے ایک عزیز تھے رشتہ دار تھی یہاں تو انہوں نے آکے ماسٹرز ان تھیالوجی فرم کرنبیا یونیسٹی میں کی تھی اور وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ آرگنائز ریلیجن نے ابھی تک تو فیلال دنیا میں کچھ بھی نہیں اچھا کیا سوائیڈ ڈیویڈ کر دیتا ہے ریلیجن کو ایک سپیرچول اپیٹیک کی حد تک ہی رکھا اور اس کی ایکسٹریم کرنا جائے گا بلکل ایسا ہی ہے سر پرائم نیسٹر شہباز شریف صاحب پیریس گئے میں وہاں انہوں نے تقریر کی اس میں انہوں نے کہا کہ جنگ کے لیے تو پیسے ہیں دنیا کے پاس پاکستان کو دینے کے لیے نہیں اس پر بھی لوگ حیران ہو رہے ہیں نہیں پاکستان کو تو دنیا دے دے کے تھک چکی ہے آپ کے محلات جو ہیں دبائی اور پلازے اور آپ کے انگلینڈ میں آپ نے فری میں لے لیے کیا کہا دنیا تو دیتی ہے آپ کو دنیا تو دے دے کے تھک چکی ہے دنیا بینک رمٹ ہو چکی ہے آپ کو پیسے دے دیں لیکن آپ پیسے رکھیں بھی تو دیتی پاکستان میں میں نے اگلے دن میں نے شاید آپ کو نہیں منسن کیا میں نے ایک ٹیکس کیا تھا کہ چودہ میل کے اندر ان کی حکومت ہے ہمارے میاں صاحب کی شماح چودہ میل کے اندر نوے ہزار گاڑی ہے ان کی فیڈل گورنمنٹ پچاس ارب روپے کا یہ سلانہ تیل جلا دے دھائی ارب روپے ہمارے مسٹر جو وزیر اعظم ان ٹریننگ ہیں انہوں نے ڈھائی ارب روپے خرچہ کیا ہے ٹریننگ ٹورز کے اوپر تو آپ کہتے ہیں کہ آپ بینک رپٹ ہونے والے ہیں میں اگلے دن میں میں نے اگلے دن آرٹیکل پڑھا ہے کہ آپ کے چیرمن سینٹ نے آپ نے آپ کو جو مراد دی ہیں اور جو بارہ ملازمین فر لائف بلکل سر اس پہ بہت اعتراض ہو رہا ہے سر اس کے اوپر کافی اعتراض کیا ہے اعتراض تو ہر چیز پہ ہوتا ہے لیکن اس پہ کبھی کوئی چیز ہوئی سرکاری جہازوں کو لے کے ایسے گھومتے ہیں اس طرح اوپر پہ پھلتے ہیں ہمارے جو پچھلے امیر المومنین جن کی ہاتھ میں ہر وقت مالا ہوتی تصویح ہوتی ہے وہ آتے ہیں انہوں نے پہلے بھیانسیں بیچی تھی پرائم میریسٹر پھر گاڑیاں بیچی تھی اور پھر ایسے ہیلیکپٹر کے اوپر چڑھے پھر اترہی نہیں وہ پانچ میل کے فاصلے پہ ان کا گھر تھا بنی گالہ سارا دن وہ ہیلیکپٹر پہ آتے تھے تو پھر دنیا انہوں نے کہا تھا میں سائیکل پہ آیا جائے کروں گا سائیکل پہ کیا آنا ہے انہوں نے ایسا دھوکہ دیا قوم کو میں سمجھتا ہوں کہ تو میں آج آپ کے آج بھی میں حرام جس پہ میں چیختا ہوں کہ ہمارے آئی ویلیو سکولوں سے پڑھ کے بھی یہ میں چیف جسٹر ساہب کی آج بھی دیکھ رہا ہوں اور جو نیا ڈراما کھول دیا کھوسا صاحب نے اور اسزاز آسن صاحب نے اور ایک سے ایک چیزیں ایسے میں کیا اس پہ بتاؤں لیکن کراچھی پورٹ کو UAE کو بیج دیا انہوں نے UAE کیا ابھی تو ائرپورٹ بھی بکنے آپ پورٹ کی بات کر رہے ہیں ائرپورٹ بھی بکیں گے سارا کچھ بکے کبھی دیکھ رہے ہیں لندن میں اتنی مہنگائی ہو چکی آپ کی بات کر رہے ہیں جہاں آپ کی حقوق رولنگ elite کے بچے ہیں جہاں پہ وہاں پہ مہنگائی بہت ہے ابھی تو لوگ بیچیں گے اگرہ لیکن دکھ ہے افسوس ہے کیا ہو سکتا ہے خاص کر میں جب دیکھ رہا یہاں دیکھتا ہوں بھارت کے ترکی دیکھتا ہوں دل کو ملالت ہوتا ہے انسان ہے ہم کہ ہم کہاں جا رہے ہیں دنیا کہاں جا رہی تو ہوتا ہے کیا بھارت میں کچھ نہیں ہوا ہے ہم جس طرح کے نیوز چلاتے ہیں جیسے ہمارے ٹی وی چینل ہیں اس پر بھروسہ نہیں کر آرزو اس وقت دنیا جو ہے اپنی پر ہیں کوئی ٹویٹ سے دیکھتا ہے کوئی کچھ جگہ سے دیکھتا ہے اب ٹی وی ایک old fashion ہو چکا ہے اس وقت خبریں جو ہیں مختلف ذرائع کے پہنچ رہے ہیں میرے جیسے بندہ جن کو اپٹائٹ ہوتی ہر وقت to know it میں کوئی کسی کسم کا ٹی وی نہ سکتے اور ان کے جو ایڈیٹ ہوتے ہیں لیکن ہر اپنے اپنے چوئس ٹی وی ہے میرے خیال میں آپ یہ سمجھیں کہ ٹی وی بند کر کے آپ نے لوگوں کو انفرمیشن نہیں دی رہی اب لوگ میرے خیال میں ٹی وی سے بیلار ہو چکے بلکل سر مسادق ملک صاحب کہنا بکول ان کے اچھے دن آرہے پاکستان کے دن توڑی آرہے انہوں تو کہی کہنا اچھے دن آنے والے میرے انہوں نے کہا تھا انہوں کا اچھے دن آنے والے ہیں میرے لفظ یہ استعمال کیا ہوگا تو وہ پاکستان کے اچھے یا تو بتا دیں مصادق ملک صاحب بلابل میری نظر میں جب تک عدالت ہے اور law and order ٹھیک نہیں کریں گے انویسمنٹ دوسرا تو الگ کی بات ہے پاکستان میرے جیسا بندہ یہاں سے چڑھتا ہے پہلے پتہ نہیں کون اٹھا گے یہ تو ایک ہاں یہ ضرور ہے جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ اب بچھے دن آگئے قوم کے اچھے دن یہی تو پچھلے امیر المومنین میں کہتے ہر بند ہی کہتا ہے کچھ الفاظ کہتے ہمیں خزانہ خالی ملا تھا یہ تو سبھی کہتے ہیں سر ہوتے ہیں بہامی بہامی تعلقات کے اوپر ہم نے ڈسکیشن کی اب خطرہ ٹل ملک صاحب کو پوچھا ہوگا کافی عرصہ ہوگئے سر آپ ٹی وی پہ نہیں آئے سارا کچھ آ رہا ہے نبای بھی آگئے یہ بھی آگئے یہ بھی آگئے یہ بھی تو بتا دیو سار عساق ڈاؤ صاحب نے جنرل اس کو تھپڑ جڑ دیا میرے خیال میں تھوڑا سار بولیں تھپڑ تو نہیں گئے میرے گی میں یہ ہی کہ تھا میری جان چھوڑ دو میں بہت پریشان ہوں سر میں درب پیسہ ڈالر ہے نہیں میں تو آیا تھا لندن سے بڑی امید لیکن یہاں میرے جان کو بتایا ہے اس مطلق میں کچھ بھی ہو سکتا اس میں کوئی شک نہیں ہے تھپڑا جوتے موتے مار تو معمول کا حصہ بلکل ایسا یہ لیکن سار آخر میں ایک افسوسنا واقعہ بھی ہوا ہے جس میں کچھ لوگ ٹائٹانک دیکھنے کے شوق میں سمندر کے نیچے دیکھنا چاہتے تھے کہ قرآن زمانے کے امیر لوگ کیسے مرے تھے جو نیچے ٹائٹانک میں جو مرے تھے مجھے کل میں نے بھی یہ کہ تھا کہ پتہ نہیں کیا سو جی اگر اتنا فالتو پیسہ تھا تو کسی جگہ لگا لیتے کہ جا جا کر دیکھنے کا تو اس پر کافی لوگ ہیں مجھ سے دیکھا میرے خیال میں 90 آرز آکسیجن لیکن کہیں سے لیکی ہوگی ہوگی آج آگے خبر کہ اس کو آکسیجن اس میں شاکریز تھی لیکن دیکھیں آرزو جب بھی آپ مشین پر